شادمان مسجد پاکستان تحریک انصاف نے یہ کام کروایا جب یہ کام کروایا گیا تو انجینئر کی غیر موجودگی کی وجہ سے پرانے ہی مین ہولوں میں سوراک کر کر کے نئے پائپوں کو ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال گیا وہ لوگ چلے گئے اب جب بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد یہ جب مٹی نیچے بیٹھی تو وہ پائپ جو ہے وہ لیک ہو گئے مین ہول سے ان کے وہ اتر گئے کچھ مین ہول ٹھیکے دار کو دوبارہ بنانے پڑے اب یہاں پر جو میں اس وقت کھڑا ہوں اس کا یہاں پر بہت بڑا علمیہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مین ہول کے پاس سے ہی پانی کی لائن جاری ہے ایک کٹیگری کی جو کہ آر کٹیگری سے آرہی ہے اور ایک کٹیگری میں جاری ہے اب اس مین ہول سے جو پانی لیک ہو رہا ہے نیچے وہ اس پانی کی پینے کے پانی کی لائن میں ملہ ہے اور اس کے بعد اس شادمان ملزی کے سامنے جتنے بھی مکانات ہیں ان سب کیا گٹر کا پانی آرہا ہے میری بارٹر بورڈ اور سیبریج بورڈ کے عملے سے درخواست ہے کہ کائنلی اس مسئلے کو دیکھا جائے اور جلد جلد اس کو حل کیا جائے تاکہ یہاں کے شادمان ملزی کے سامنے رہنے والوں کو پانی کی فرامی صحیح طریقے سے مل سکے شکریہ موسیقی